اس واقعہ نے ناجانے کتنی زندگیوں کو بچا لیا اور بہت سے گھر اجڑنے سے بچ گئے یہ ایک فرضی واقعہ ہے کہ جس کو آپ نے صرف تین منٹ وقت نکال کر سننا ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے پڑے لکھے بھائی جنیت کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا جنیت گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور علماری سے پسٹول نکال لیا اچانک اسے اپنے ایک دوست کی نصیت یاد آگئی دوست نے اسے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے تیس منٹ کے لیے واردات کے بعد کی صورتحال تصوراتی طور پر دیکھنے کا کہا تھا جنیت نے تصور میں اپنے دشمن کے سر میں تین گولیاں فائر کر کے اسے عبدی نیند سلا دیا ایک گھنٹے بعد وہ گرفتار ہو گیا گرفتاری کے وقت اس کے والدین اور دو بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس کی ماں بہوش ہو گئی مقدمہ شروع ہوا تو گھر خالی ہونا شروع ہو گیا ایک کے بعد ایک چیز بکتی گئی بہنوں کے پاس تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور ان کے ڈاکٹر بننے کے خواب مقدمے کی فائل میں خرچ ہو چکے تھے بہنوں کے رشتے آنا بند ہو گئے اور ان کے سروں میں چاندی اترنے لگی جیل کی سراخوں کے پیچھے ہر ہفتے والدین اور بہنیں ملاقات کے لیے جاتے بہنوں کا ایک ہی سوال ہوتا کہ بھائیہ اب ہمارا کیا ہوگا ہم اپنے بھائی کے بستر پر کیسے سلائیں گے اور ہم بھائی کے ناز کیسے اٹھائیں گے بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا فیصلے کا دن آیا اور جنید کو سزائے موت ہو گئی سزائے موت کی تاریخ مقرر ہو گئی پچیس منٹ گزر چکے تھے اور جنید کے جسم پر لرسہ تاری ہو چکا تھا جیل میں وہ اپنی موت کے قدم گن رہا تھا اور گھر میں والدین اور بہنیں قرب اور عذیت کی جہنم میں جھلس رہے تھے جنید کی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھی گئیں اور اسے فانسی گاٹ کی طرف لے جایا گیا انتیس منٹ ہو چکے تھے فانسی گاٹ پر پیر رکھتے ہی تیس منٹ پورے ہو گئے جنید پسینہ پسینہ ہو چکا تھا اس کے جسم میں کپ کپ ہی تاری تھی اس نے پسٹول واپس علماری میں رکھ دیا اس نے میز سے اپنی بہنوں کی دو کذابیں اٹھائیں اور بہنوں کے پاس گیا بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بہنوں تمہارے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے ہوب دل لگا کر پڑھو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے چند ماہ بعد جنید ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا جنید کی دونوں بہنیں ڈاکٹر بن گئیں کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں ان تیس منٹ کی تصوراتی واردات اور تیس منٹ کے مقدمے کی کاروائی نے ایک پورے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا آپ اپنی زندگی میں یہ تیس منٹ اپنے لئے ضرور بچا کر رکھئے گا یہ تیس منٹ کی تصوراتی عذیت آپ کو زندگی بھر کی عذیت سے بچا لے گی حقیقت ہے کہ یہ واقعہ تو فرضی ہے لیکن اگر ہم تصور کریں کہ جب ہم کوئی انتہائی قدم اٹھانے لگتے ہیں اس کے بعد میں ہونے والے نتائج کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ ہم اپنے کتنے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں